مجھے کیسے آپ سا امید کرتا ہوں سب ٹھٹھار فٹ فارڈ مجھے میں ہوگئے میں وہاں کے ساتھ محرام ملک ہو رہا ہوں آج جو ہے میں جب گاڑی سٹارٹ کرنے آئے تو گاڑی بلکل سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور جب ہو رہی تھی تو تقریبا آدھا منٹ مکمل سالف مارنا پڑ رہا تھا تب جا کے سٹارٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہو گیا اور میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں کہ اگر ایسا مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی آ جائے تو آپ مکمل کے پاس جائے بنا اس کی منتے کی بنا گھر پر خود ہی اس کو چک کر سکتے ہیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے تو یہ آپ کے سامنے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ میری سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پٹرول پہ اس کو گیس پک کرتے ہیں اب یہ پٹرول پہ سٹارٹ ہو گی اور اس کے بعد پہ یہ گیس پکنوٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ سالف لے رہی ہے بالکل یہ وہ سالف ہی نہیں لے رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر سٹارٹ بھی ہو رہی ہے تو بہت لمبہ سالف لائٹ سٹارٹ ہو رہی ہے بلکہ وہ ہی نہیں رہی یہ کتنے لمبے سالف ہوا سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ آپ گیس پہ بھی ہے تو گیس پہ یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور جیسے ہی اس کو ہم کرتے ہیں میں پیٹرول پہ ہوئی ہے فوراں بن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لمبہ یہ سالف لے رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹرول پہ سٹارٹ ہوئی ہے لیکن نہیں بلکہ ہم دو چل گئے چیک کرتے ہیں پھر اس کو کیا اس کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ ہم سب سے پہلنگ پھولیں گے اس کے نین کے کور کو آپ نے گھٹرول پہ نہیں ہے کیا آپ کو بچے ان کے کور پہ مانگ پھولیں گے آپ کو پہ پہنے دver آپ کو پہنے دیں گھٹر忽 اس کو ادھر سائیڈ پہ رکھتیں گے تو یہ اس کے انجیکٹروں کیا رہا لگے ہوئے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گریپ ہی بلکل اتر گیا ہے اور دوسرا یہ دو بلکل ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اس کی گریپ کو لگائیں گے اور اس کے بعد اسی طرح باقیوں کو بھی چیک کریں گے کہ ان کے گریپ میں لکل مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ بلکل اس کا گریپ ہوگی رہا ہوتا ہوا ہے گاڑی میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور اس کی مسئلہ کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ون بائی ون اس کے انجیکٹر کی تار کو اتار کے چیک کریں گے جو گریپ یہ لگے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو گاڑی اس جگہ سے نسنگ کرے گی اور ان میں مسئلہ نہ ہوا تو پھر کوئلوں کی گریپوں کو اتار کے چیک کریں گے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا تو پھر اس کا پتہ چل جائے گا کہ کوئل میں مسئلہ ہے پلک میں مسئلہ ہے یا پھر اس کے انجیکٹر میں مسئلہ ہے تو جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ میں نے اتار دیا ہے اور گاڑی اسی طرح وائبرائٹ کر دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں مسئلہ ہے اب جیسے اس کو لگائیں گے یہ گاڑی سمود ہوگی ہے اور جیسی اتاریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وائبریشن کے طرح ہے اور جیسے ہی میں نے یہ لگا دیا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بلتو سمود ہوگی ہے تو اس کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کا جو گریپ تھا یہ لوز ہو گیا تھا تو اس گریپ کو ہم ٹائٹ کریں گا اور پھر انچالا ہماری گاڑی بلکل مسئلہ نہیں کرے گی اور ایزی ہوکے چارٹڑے گی اور بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو اس گریپ کو میں ٹائٹ کرتا ہوں پھر اس کو دوبارہ واپس پٹ کرتا ہوں اور اس کو میں نے کلم کے ساتھ جو ہے وہ پکا فکس کر دیئے تھا کہ اب جو ہے یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں بلکل یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اور کلم کو جو ہے وہ پھر سے وہ کٹ دیتے ہیں تو یہ ہماری گاڑی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جکی ہے چاہے میں آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں یہ کتنی اسانی بسا سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں گا کہ یہ کتنی اسانی بسا جو ہے اب یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ کٹرون پہ ہوئی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھیں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب کوئی میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اب اس کو گیس پہ کنوٹ کرتے ہیں یہ گیس پہ بھی ایزی ہو گئی ہے اور اب اس کو پٹرون پہ کریں گے تو یہ اپرون پہ بھی ایزی ہو گئی ہے اب اس کی میسنگ گوے وہ ختم ہو چکی ہے یہ اپنی نورمل آرپی ایم پہ بھی آ گئی ہے اپنی نورمل آرپی ایزی ہو گئی ہے اب جو ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں اس کے انجن کے خبر کو با بھائی ہے اس پہ جو گوٹی سکتے ہیں کہ اس میں کرا دیتے ہیں وہ دس نمبر کی استعمال ہوتی ہے اور آپ کام کھلا ہی ہوا ہے تو ساتھ کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ایئر فلٹر کو بھی نکال کے ساتھ کر دیتے ہیں اور یہ ایئر فلٹر بھی جس کا میں نے نکال دیا ہے اور اس کو میں ساتھ کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ گنگی اس میں دول میں کیا ہے اور اس کو ساتھ کرنے ایک بات باپس ہی اپنے جگہ بے اس کو لگا لوں بس اب اس کو یہاں سے ہم ٹائٹ کر دیم یہ ایئر فلٹر بھی ساف ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے میں سنگ جو کر رہی تھی ایک گریپ اس کا اترا ہوا تھا وہ بھی لگا دیا ہے اب یہ مکمل دور بیٹھی گوگو کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ کتنی اب سموٹ چڑھ رہی ہے پہلے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ سٹارٹ ہی سہی تریح سے نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اب بہت زبردست ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ پٹرول پہ چل رہی ہے اس کو میں پٹرول پہ چلا رہا کی ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ واقعی یہ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن اب الحمدللہ کے اب یہ بلکو ٹھیک چل رہی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو میں گاڑی میں جو مسئلہ تھا وہ میں نے آل کر دیئے تو گاڑی کا جو ہے وہ ایک گرپ جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑی جو مسنگ کر رہی تھی تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں گاڑی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اگر بائی چانس آپ کسی لونگ ٹور پہ گئے ہیں یا کسی جگہ بھی کوئی ایسی جہاں پہ مکینک اویلیبل نہیں یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ خود ہی اس کو کھول کے آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے تقریباً میکسیمم پانچ دس میٹ لگے ہیں یہ ٹھیک ہوگی تو اگر آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں پہلے گاڑی کو مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ جب فری ہوتا تو ہماری گاڑی کو دیکھتا اور ہماری گاڑی کو دیکھ کے اور کم سے کم میکسیمم اگر ایک پلک شارٹ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی چینج کرو یہ بھی چینج کرو آپ کو پتے ہی ہے اگر مکینک کے پاس چلے جائیں تو پھر ایک کم اور دو کم وہ خود اور نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ہودیز کو چیک کر لیتے ہیں جو مسئلہ ہو اسی جگہ پہ ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس سے اچھا ہوتا ہے ٹائم بھی بچ جاتا ہے پیسی بھی بچ جاتے ہیں تو مسئلہ بھی ہے ہمارے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حال ہو جاکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے بھی زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں جو سجیشن ہو وہ مجھے ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ